بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کو امید کرتے ہیں سب خیدیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک اور آج ہوں باجی کے کچن میں اور کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں جی پلاؤ بریانی اور پہلے میں سمپل پلاؤ بنانے لگی تھی اپنے جو ہمارا چک پالی پلاؤ ہوتا ہے بات مجھے یاد آئے کہ میرے پاس پلاؤ بریانی مسالہ موجود ہے تو وائی نوٹ میں پلاؤ بریانی بناوں اور کافی عرصہ ہو گیا مجھے یہ بہت پسند ہے اور ہمیشہ یہ میں شان کا جو مسالہ اس سے ہی بناتی ہوں اور بہت لذیذ بنتا ہے تو یہ میں نے دیکھے پہلے اپنے گھر کے سارے مسالے نکالے ہوئے تھے لیکن میرا نہیں خیال بس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ میں اس کو جو ہے وہ بلاو بریانی مسالے سے ہی بناوں گی تو سب سے پہلے میں نے یہ پین جو ہے وہ چولے پر رکھا ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں شامل کروں گی کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اس میں میں آلو فرائے کروں گی آلو فرائے کر کے اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میری بریانی بن رہی ہو یا پلاو بن رہا ہو تو اس کے آلو ہمیشہ جو ہے میں اچھے فرائے کر کے اتنے کی ریڈی کوک ریڈی ٹو ایٹ جو ہوتے ہیں نا اس طرح ہمالے فرائے کر کے وہ نکال لینے کیونکہ اس کے بعد وہ دم میں جاتے ہیں بس اور مکس نہیں ہوتے ہیں چاولوں میں تو باقی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چکن بھی رکھی ہوئی ہے اور برحال پروسیجر ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھاتی جاتی ہوں تو اس کو میں نے دم میں فرائے کرنے رکھ دی ہیں تاکہ یہ ساکس بھی ہو جہاں فرائے ہونے کے ساتھ اچھا دوسرا ساکس پین میں نے لے لیا اس میں میں نے ڈال دیا ہے چکن اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں پلاو بریانی مسالہ اور ساتھ ہی پانی ڈال کے اور اس میں اس کو یخنی بنانے کے لیے رکھ دینی ہے تو اس کے جو ڈبے پہ جو ریسپی لکھی ہوئے وہ تھوڑی چینج ہے لیکن میں اس کو تھوڑے اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں ساتھ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے لیسن اڈرک کا پیسٹ اور پانی بھی اور میں نے ڈال دیا تھا اور اب اس کو اسی طرح سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ تقریباً دس بارہ منٹ تک یخنی ہماری پکتی رہے گی تو چکن جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہم نے ڈن کر لینی ہے اور یہ دیکھیں جی آلو ہے وہ فرائے ہو گئے اور اتنے فرائے ہو گئے ہیں کہ یہ کھا سکتے ہیں سوفٹ بھی ہو گئے سخت نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے اب اسی آئل میں جو ہے میں نے کر لینا ہے پیاز فرائے اور پیازوں کو بھی فرائے کر کے میں نے باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی پھر آخر میں ہم جیسے پیازوں کا ترگاہ لگتا ہے یا فرائے ہوئے پیاز ڈم کے ٹائم ڈالے جاتے ہیں یہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے تو اس کو بھی ہم نے گولڈن فرائے کر کے اور نکال لینا ہے جلانا نہیں ہے تو ساتھ ہی ہماری ایخنی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے تو بس یہ مطلب بہت ڈیفرنس اس کا فلیور آتا ہے اور مجھے نہیں پتہ اس کو بلاو بریانی کیوں کہتے ہیں لیکن یہ بڑا مزیدار سا مطلب ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے یہ سپائسی نہیں ہوتا ہے لیکن آپ اس کو سپائسی کر کے کھا سکتے ہیں اس میں ہری مرچے ڈالتی ہیں ثابت تو آپ اس کے ساتھ اس کو سپائسی کر سکتے ہیں یا آپ اور مثالیں ڈالنا چاہے تو ویسے یہ جو ہے وہ بہت لائٹ سا ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے تو اینیویز ایخنی آپ کو میں نے دکھائی ہے فرائے ہو رہی ہے اوہ سوری پک رہی ہے پیاز بھی امس فرائے ہونے والے ہیں اچھا فرائے ہونے کے بعد میں نے نکال دیا تھے اور میں چلی گئی تھی اصل میں کہیں مارکیٹ باجی کے ساتھ تو پھر اس کے بعد واپس آکے اب میں کنٹینیو کر رہی ہوں تو اس میں آپ دیکھ لیں پیاز فرائے ہوئے وے نکلے ہوئے ہیں ساتھ اس میں آئل بھی میں نے آدھا نکال لیا تھا اور یہ باقی جو آئل ہے اس میں میں اب یہ چکن کو کر دوں گی فرائے اچھا آئل میں سفید زیرہ بھی میں نے ڈالا ہوئے ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ کیا اس کے اندر کیونکہ مجھے پلاؤں میں زیرہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس آئل میں اب میں چکن کو جو ہے وہ سمپلی جو ہے وہ تھوڑا سا فرائے کر لوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں یہ اخنی شامل کر دوں گی تو یہ بہت ایزی سی ریسپی ہے مشکل نہیں ہے بہت مزیدار سی بنتی ہے تو اچھا لگتا ہے جب آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کو چرائے کر رہی ہوتے چیز کھاتے ہو تو مزیگی لگتا ہے لیکن یہ میں پہلے بھی چونکہ بنا چکی ہوں اس لئے مجھے پتا ہے لیکن بہت لمبے عرصے کے بعد میں دوبارہ بنا رہی تھی اینیویز چکن کو میں اچھی طریقے سے فرائے کر لوں گی اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ثابت بھی گرم مثالیں ہیں یہ سارے اس کے اندر ہی تھے شان کے جو ہم نے پلاؤ بریانی مثالیں ڈالا تھا اس کے اندر ہی کچھ پیسے ہوئے مثالیں تھے اور کچھ ثابت جس میں دار چینی بھی نظر آ رہی ہے چھوٹی لائچی بڑی لائچی یہ سب ثابت ڈالا ہوا تھا ہوں ابھی تک بھی تو دیکھے کب واپسی ہوتی ہے گھر اور چکن فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں چکن سٹرک جو تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا یعنی یخنی جو تھی پلاؤ بریانی کی وہ ڈال دیا اب جیسے اس میں بوائل آئے گا تو میں اس میں شامل کر دوں گی چاول اور چاول جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو مکس کر دیا بلکل تھوڑا سا اس میں میں ساتھ میں وہ نمک میں نے ایٹ کیا تھا ضرورت بہت زیادہ نہیں تھی تھوڑی سی اس میں دہی جاتی ہے لیکن چاول اٹ کرنے کے بعد ہی دہی ڈالیے گا پہلے مٹ ڈالیے گا مرنہ چاول جو ہم بہت وہ لیس چھوڑ دیتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے اس میں ثابت حریمیٹرے ڈال دی اچھے اور آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سپائسی سا نہیں ہوتا ہے اچھا یہ پودینہ ہے جو کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو فریش رہتا نہیں ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو خوش کر کے رکھ لیتے ہیں تو پھر اینی ٹائم یہ ہمارا یوز ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے اس میں میں نے گرائے پودینہ ڈال دی آپ کے پاس فریش ہو تو آپ فریش ڈالیں اس کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے اور بلکل تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ایڑ کیا تھا بلکل مائنر سس میں ضرورت تھی تو ویسے تو اس کے اندر کافی ہو جاتا ہے اور اس کی شکل دیکھے کتنی زبردست بنی ہویا بہت زبردست اور خوشبو بھی بے انتہا چیاری تھی اور بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے چاولوں کے ساتھ دہی پودینہ اور حریمی جب آپ شامل کرتے ہیں تو اس کے بعد تو اس کی بہت ہی زبردست قسم کا اس کا روما آ رہا ہوتا ہے اور چاولوں کا جو ہے پانی دیکھے کافی حد تک درائے ہو چکا ہے آلمس درائے ہو چکا ہے تو اب اس کو میں ڈم لگانے کی تیاری کروں گی اور میں نے جو پیاز فرائی کیے تھے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اوپر اوپر ہم نے اس کے پیاز ڈال دینے اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے جو آلو فرائی کیے ہوئے تھے وہ رکھ دوں گی میں اور اس میں جو ہے زردے کا رنگ بھی ڈلتا ہے اور میں ابھی تک سوچ میں تھی کہ میں زردے کا رنگ ڈالوں نہ ڈالوں کیونکہ وہ آپشنل کہلاتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں آج جب کمپلیٹ میں چیزیں کر رہی ہوں تو وہ بھی ڈال ہی دوں تو آلو میں نے رکھنے کے بعد زردے کا رنگ جو ہے وہ بھی پانی میں تھوڑا سا مکس کر لیا تھا اور اس کو جو ہے اب میں اسی طرح جو ہے وہ ڈراب ڈراب کر کے اور یہ بلکل تھوڑا سا اس میں رائے گیا تھا انڈ تھا یہ لیکن اتنا ہو گیا تھا کہ پلاو بریانی میں چلا جائے کیونکہ بہت تھوڑا سا ڈلتا ہے زیادہ تو ڈلتا نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو آئل ہم نے بچا لیا تھا نا نکال لیا تھا وہ ہم اوپر ڈال دیں گے تڑکے والا ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارا دم کے لیے جو ہے وہ پلاو بریانی لیڈی ہے اور اب اس کو ہم لگا دیں گے دم اور یہ تقریبا سات سے آٹھ منٹ بھی اور ہارڈلی دس منٹ اتنے اس سے زیادہ نہیں بلکل لائٹ سے آنچ پہ آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہترین چاول بنے ہیں جی بات اس الحمدللہ